بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی ناظرین سیاست اور منافقت اس میں فرق کیا ہے اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں اگر آپ لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کیلئے کام کریں اگر آپ لوگوں کو ملا کر بہتری کی طرف بڑھیں تو یہ سیاست یقیناً ایک عبادت ہے لیکن اگر آپ اقتدار کی خوص کرسی کے پیچھے بھاگے اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام آباد آئیں تو یقیناً یہ سیاست ایک منافقت ہے دو ہزار چودہ میں عمران خان صاحب نے جو موجودہ وزیراعظم ہے اسلام آباد ڈی چوک میں ایک دھنہ دیا مطالبہ چار حلقوں سے شروع ہوا جو کہ جب نہیں مانا گیا زد کی گئی عمران خان صاحب کے مطالبے کے بارے میں اس وقت جو جواب آتے تھے آگے سے وہ یہ تھے کہ ان کے پاس تو شیروانی کے بٹن تک نہیں ان کے ہاتھ میں وزیراعظم کی لکیر نہیں ہے یہ مو اور مسور کی دال پاس نہیں دانے چلی ہے بنانے اور مختلف طرح کے محاورے اس وقت بولے گئے اور تنگ آ کر پھر عمران خان نے اسلام آباد کا رخ کیا وہاں پر جلسہ ہوا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا یہ دھرنا لوگوں کے مطابق آج میڈیا اس دھرنے کو غیر آئینی کہہ رہا ہے اس وقت بھی لوگ اس دھرنے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دھرنا غیر آئینی ہے یہ دھرنا غلط ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ گناہگار ہیں یہ دھرنا ریاست اور ملک کے خلاف ہیں اس دھرنے سے معیشت کو نقصان ہوگا اس دھرنے سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوگا اور یہ دھرنا غیر سیاسی غیر جمہوری طاقتیں کسی کے اشارے پر کروا رہی ہیں دھرنے جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کا یہ ایک علامت ہے بھئی خدا کا خوف کرو پاکستانی بن کے سیاست کرو یہ نیے نے کہا نا سن انیس سو ستتر میں کہ دھان بھی ہوئی ہے تو اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے تمام فقہہ اس پر متفق ہیں کہ اب جب ایک دن حج شروع ہو گیا ہے نظام چل پڑا ہے ایسے وقت میں اگر کوئی گواہ آ جائیں مسترد کر دا آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی سکرپٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہ سکرپٹ کس نے لکھا ہے اسلام آدھے پندرہ دنوں سے ایک خوفناک دھرنا چل رہا ہے دھرنے کے شورکاں نے راوڈ پنڈی اور اسلامباد کے بیس لاکھ لوگوں کو یرگمال بنا رکھا ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں دفاتر کے نظام درہم برہم ہے تعلیمی اداروں میں چھوٹیاں ہو چکی ہیں ائرپورٹ کے راستے مسلود ہو چکے ہیں ایمبولینس تک کو راستہ نہیں مل رہا اور سفارتکاروں نے اپنے اپنے ملکوں کو پاکستان کو سفر کے لیے نامناسب قرار دینے کی درخواستیں بجوا دی ہیں اور دوسری طرف ریاست کے دس دس اہم وزراء ننگی گالیاں کھانے کے باوجود دھرنے کے نمائندوں کو عزت کے ساتھ سامنے بٹھا کر مذاکرات بھی کر رہے ہیں یہ وہ تمام بیانات تھے جو مختلف سیاسی لیڈروں سے اور میڈیا کی طرف سے اس دھرنے کے متعلق آئے آج کے بعد ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھی ہوئے ہیں آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئی انہوں قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے لیکن کہا جاتا ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں وقت بدلہ اور وہ لوگ جو اس دھرنے کو برا بھلا کہتے تھے آج خود آزادی مارچ اور پھر ایک دھرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میاں نواز تو ہمارے قائد کی ہدایات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم برپور شریک ہوں گے اس وقت جو لوگ عمران خان صاحب کے مخالف تھے جیسے مولانا بوٹو شریف اسفندیار ولی اچکزئی یہ اگر ایک پارٹی بنائے تو م اے بی ایس ایف اے بنتی ہے اس پارٹی کے تمام لوگ اس وقت موجودہ حکومت کے مخالف تھے جو کہ اس وقت اپوزیشن تھی اور آج جو حکومت ہے اس میں یہ اپوزیشن میں بھی اکٹھے ہیں یہ لوگ آج دھرنے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ دھرنہ جو کل تک حرام تھا آج یہ دھرنہ کیسے حلال ہوگا اس دھرنے میں اور اس دھرنے میں فرق کیا ہے کیا عوام اور لوگوں کے مسائل اس دھرنے سے حل ہوئے یا اس دھرنے سے مسائل بڑھیں گے یہ ہوگا آج کا پروگرام کا ٹاپک اور میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے کاری اسمان صاحب موجود ہیں جن کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کاری صاحب مولانا صاحب نے دو ہزار چودہ کے دھرنے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ معیشت کے خلاف ہے یہ بینونی دنیا میں ایک امیج خلاف جا رہا ہے ہمارا یہ دھرنہ حرام ہے اس دھرنے کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے ایسی باتیں کی تھی تو آج آپ لوگ خود ازادی مارچ اور پھر دھرنے کا پلین منا رہے ہیں تو اگر وہ دھرنہ حرام تھا تو پھر آج کا دھرنہ کیا حلال ہوگا آج کی پوزیشن یہ ہے کہ پیٹی آئی کے علاوہ تمام جواتیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جو ان کا دھرنہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ دھرنہ نہیں تھا وہ برہنہ دھرنہ تھا اور پھر جب یہ حوانہ ہونے سے پیلے جو اعلانات تھے وہ ریکار پر ہیں کہ میں نے آج کون سے شہر کو بن کرنا ہے پرس کون سے شہر کو بن کرنا ہے پھر اسلام آباد کو کراچھی اور پھر ملک کو جام کرنا ہے انہوں نے بیجلی اور جیس کے دل پھارے انہوں نے اس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تو ہم ظاہر ہے کہ ہم اس چیز کے خلاف سے ہم مٹھا کہ بھئی ایسا کیوں اور نعرہ انگتہ کہ صرف چار سکھوں کی کھولا جائے اب اس چار سکھوں کے بات کو لے کر ان کے حرکات یہ تھی تو لہذا ہم نے اس وقت بھی ان کے خلاف کے ان کا مفت چار سکھوں کا اور یہ نہیں ہے ہم تو روزی اول کے ان انتخابات کو صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری اپوزیشن نے ستائیز جولائی دو آزار اتھاروں کو ہی مسطرق کر دیتا مسطرق اجلاع کر گی اور اس سے لے کر آج ہم چلے آرہے مہنگائی ہے پاکستان میں پاکستان کے بہتر سارے تاریخ تکرین مہنگائی کا شکار ہے پاکستان اور پاکستان عوام کردالر جو ہے وہ آج جس ستہ تک پہنچا ہے اور یہ کچھلی حکومت جس کو چوروں کی حکومت کہتے ہیں اس وقت مہنگائی کی کیا پوزیشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے اس وقت دادر کہاں پر آج کہاں پر ہے اس وقت کتنے ادارے جام تھے آج کتنے ادارے جام ہے یہ صورتحال ہے ان حالات میں مہنگائی نہیں کنے اور ہم جو نے اس حکومت جو اس وقت بنی ہوئی ہے اس کا ملک اور عوام کو اس بیجات نہ دلائیں تو بہت بہت نقصان ہو گئی اچھا کاری صاحب کچھ افوائیں ہیں کہ مذاکرات بھی جو انڈر ڈی ٹیبل ہو رہے ہیں اور ملانا صاحب کو کچھ وزارت کی آفر بھی ملی ہے اور ملانا صاحب شاید اس ڈرنے کو یا آزادی مارچ کو پوسپون کر دیں دو آزاد آتھار سے ہم مارچ ملک بھر میں پندرہ اور ان پندرہ مارچ میں پورے ملک جون جو ڈیٹ آپ کی نزدیک آرہ حکومت کی طرف سے بھی جیسے کچھ اخباری رپورٹ ہیں تصویر ہیں خند کے کھو دی جا رہی ہیں کنٹینر لگائے جائیں گے شاید آپ کو روکا جائے گا تو کیا اس صورتح حال میں آپ لوگ کیا مضاحمت کریں گے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں ہم تو پرامن لوگ ہیں اور پرامن احتجاج قانون نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور وہ ہمارا حق ہے پاکستان کے روح سے تو اب آپ دیکھیں کہ خندقیں ہمارے لئے کھو دی جا رہی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دشمن کے لئے کھو دی جاتی اور ہم تو پاکستانی ہیں ہم تو محبتن ہیں ہم آئین کے بنانے والے لوگ ہیں ہم نے تو یہ جو حکومت ہے یہ تو ابھی کی پیداوار ہے ان کی پارٹی بھی آج کی پیداوار ہے ہم تو الحمدلللہ آئین پاکستان کے عالمبرداروں میں شاہل ہے ہمارے خلاف اگر یہ کاروئی ہو رہی ہے تو بہرحال اتنا حق تو ہمیں ضرور ہوگا وہ ماریں گے اور ہم روئیں گے اچھا کاری صاحب مولانا صاحب کے بارے میں حکومتی وزراء یا ادھداران اکثر سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کاروکن یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب پاکستان کا نام نہیں لیتے جھنڈا نہیں اٹھاتے اور کیا ہمیں پاکستان کے وقت بھی اس خطاب لوگوں نے مخالفت کی تھی اس طرح کی محبت ہے ہم ہے پاکستان ہم پیدا پاکستان میں ہوئے ہم بنانے والے ہیں پاکستان کے ان کو پتک کیا جاہلوں کو پاکستان سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے بولانا شبیر عبد عثمانی تھے اور میں اس وقت ان کی قبر کے سامنے تھی گزر رہو وہ یہاں پر مقفون ہے اور پاکستان میں پرچم لہرانے والے بولانا شبیر عبد عثمانی اور ہندو بنگلہ دیش میں بولانا زفر عبد عثمانی ان حضرات میں پاکستان کا پرچم لہرانے آیا اچھا کاری صاحب مولانا صاحب کو یہ لوگ بار بار غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا ان باتوں میں کسی قسم کی سچائی موجود ہے کہ ایک کھلاری کو تیار کر پاکستان کیا ہے اور جب بھی وہ وزیراعظم بنے گا تو وہ یہودیوں کا نمائندہ ہوگا اور یہودیت پرچار کرے گا اور یہودیت کی مفادات کیلئے وہ کام کرے گا تو یہ تو وہ لوگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اور پھر یہ ان کے جو غزراء ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وفاقی کابینہ ہے یا صوبہی کابینہ ہے ان میں اکثر یہ مذہرات پرچوں سے آئے ہوئے لوگ اچھا کاری صاحب سوشل میڈیا پر ایک تصویر جو ہمارے پلوسی ملک میں عجید صاحب ہے ان کے ساتھ مولانا صاحب کی بڑی شیئر ہوئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک ایمدیا جماعت کا لیٹر بڑا تقسیم ہوا پھر وہ شک نمبر کے نام سے بڑا بےہودہ قسم کا جو ایک لیٹر تھا آخر ان تمام سازشوں کا آپ کے بقول کیا مطلب ہو سکتا ہے دیکھیں دی یہ دو ہزار تیر کو مولانا افیشل دور ملاقاتیں ہوئی وزیرا عظم سے ملاقات ہوئی یہ ملاقات بھی ہوئی اور پھر جب واپس تشریف لائے تو آزاز کا موضہ نے حقوبت کو اس کی بریفن بھی دی تو یہ تو وہ اس حیثیت میں جو کامیٹی کے سپرمین تھے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ہی سیتری کے نام سے ایک لیتر ندایت نام کے حوالے سے جاری کیا اس میں غلیظ کتن کی شکر ڈالی باتیں لکھی اس میں رسوا ہوئے اس جواد جس کو ہم نے قومی سلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دلوا تھا احمد جواد کے جماعت اور اس جواد میں جاری کرا مولان فندر روان ساتھ کے مارچ کی حوال اس میں رسوا ہوئے بھر میں ہمارے علماء اور لوگوں کے خلاف درد ہو رہی آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اپنے جمعیت علماء اسلام کے کاری اسمان صاحب کی باتیں بھی سنی دھرنا دینا آزادی مارچ کرنا کسی قسم کا اعتجاج کرنا اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ سب بنیادی حقوق ہیں انہیں ضرور اجازت ملنی چاہیے میری ذاتی رائے کے مطابق حکومت کو کسی صورت میں اس دھرنے ازادی مارچ کسی قسم کے پروٹیس کو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا فرنڈیمنٹل رائٹ ہے جس طرح حکومت نے اپنی باری پر یہ سب کچھ کیا آج ان لوگوں کو بھی کھل کر اجازت دینی جائے وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی ابھی تاریخ میں کچھ دن ہے ابھی تیل دیکھیں اور تیل کی دار ٹیم سیوی کازمی کو اگلے ہفتے